گیان واپی جو ہے کاسی وشونات میں بھگوان وشونات یہاں جب براجتے تھے اور یہی پر بھگوان وشونات نے ماتا پاروتی کو گیان اپدیش کیا تھا اس لیے اس شیطر کو گیان واپی کہتے ہیں جہاں ان کی بیٹھک تھی ان کا دروار لگتا تھا کبھی اور یہاں ایک جلاشہ ہے ایک کواں ہے تو کہتے ہیں یہ گیان واپی کوپ ہے کیونکہ اس کوپ کو سویم بھگوان وشونات نے اپنے ترسول سے پرکٹ کیا تھا آتما جو وشویشفر جوترلنگ کے پوزہ آرچنا کے لیے ابھیشیک کے لیے اور وہ گیان واپی کوپ ہے مغل کال میں اس کا بڑا دھستی کرن ہوا سن سولہ سو چو سٹھ اسوی میں پہلے بار اورنگ جیب نے اس پر آقمن کیا تھا اور تب اس سمیے میں چالیس ہجار دشنامی سنیاسی سادھو تھے سبھی اکھاڑوں کے ملا کر کے بشیشتہ نربانی اکھاڑا کے جو تھے سنت اور سب نے یدھ کیا اور اس یدھ میں جو ہے اُلٹ کر واپس جانا پڑا ہوں گے جیب کو چار سال بعد یعنی سن سولہ سو انتر اسوی میں واپس اس نے پھر آقمن کیا اور پوری طرح سے اس کو دوست کر دیا ہندووں کے آستھا کا موکھ کے اندر ہے کاسی بشونات بھارت کے اتحاس میں پوران کے اتحاس میں ویدی کال سے لے کر آج تک میں جتنے پرمان ملتے ہیں سب سے پراتن سنسکرتی کا دھروہر کوئی ہے تو وہ ہے کاسی بشونات چھترانا میتھا کاشی نمنگانا میتھا گنگا تو یہ بھاگوٹ جمولک ہے تو سمست چھتروں میں سب سے پراتن تیرد ہے کاشی جہاں پر ہمالے سے چل کر بھگوان بشونات ماتا پاروتی کو لے کر یہاں آئے دھرتی پر تو دھرتی پرید ان کا کوئی استحان ہے اپنا تو وہ ہے کاشی جسے مہا پرلے کے کال میں بھگوان بشونات ترشل پر اٹھا لیتے ہیں اور اس کو بچا لیتے ہیں تو ایسی پن بھومی پویتر بھومی جہاں ہمارے سبی سناتنیوں کا آستھا کا کیندر ہے وہاں پر کٹھارا گھات کیا دھوست کر دیا آپ کے سامنے آپ کے بھگوان جس کو آپ پوجا کرتے ہیں آپ کی آستھا کا کیندر ہے اس کو کوئی نستو نابوت کر دے تو کتنا گہراں اثر پڑے گا مانو اس طرح سے اتیاچار جلم کیا گیا آج اس جلم کی نشانی ہے وہ مسجد جسے سولہ سو انتر عصوی میں اور انہوں نے پوری طرح سے توڑ کر کے مندر کو اور لگ بھگ اسی دھاچے پر جیسے تیسے مسجد بنوا دیا تو اس گلامی نہ کیول گلامی وہ اتیاچار کی نشانی کہ ہمارے پر کیسے جلم کیا گیا کیسے اتیاچار کیا گیا اور اس نشانی کو مٹنا جروری ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہم لوگ درشن کرنے جاتے ہیں شنگار گوری کا مندر پرمان ہے وہاں دیواروں پر پیچھے کی طرف اور وہاں کی دیواروں پر اوم کے نشان ترشول کے نشان یہ سب اور دیواروں کی بناوٹ بھی تو الگ ہے پتھروں پر نکاسیاں اس سے معلوم پڑتا ہی ہے اور کچھ ہی دن میں یہ نشانی جو ہے ہٹ جائے گی یہ جو کلنک ہے واسطہ میں ہندو مشلم ایکتا کی بات کرتے ہیں لیکن اس اتیاچار کی نشانی کو مٹانے سے کیوں روکتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہندو مشلم بھائی بھائی ہمارا بھائی چارہ ہے تو بھائی چارہ کیسے رہے گا کپٹ سے تھوڑی رہے گا آپ اس کپٹ کو گھتم کریے آپ شد حردے سے آئیے جو غلط ہوا ہے اتیاس نے جو غلط کیا ہے اس اتیاس کو ہم مٹا کر کے واپس شد کر لیں آپس میں بنے رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے وہ بھی بنے رہے ہم بھی بنے رہے ہیں یہاں تو سبی دھرموں کا آدھر ہے بھارت میں تو سب دھرم پریم سے رہتے ہیں